بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہم میڈیا والوں کو یہ تانہ دیا جاتا ہے کہ ہم صرف منفی خبریں اور پریشانی والی خبریں ہی کور کرتے ہیں اور جو اچھی خبریں ہوتی ہیں اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے بلوجستان سے ویسے تو اچھی خبریں بہت کم سننے کو ملتی ہیں لیکن حالیہ دنوں میں ایک اچھی خبر بلوجستان سے یہ آئی کہ کلدم بلوجستان نشنل آر بی کے جو سابق کمانڈر ہیں سرفراز بنگلزئی صاحب انہوں نے اپنے ساتھیوں سمیت ریاست کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور انہوں نے عسکریت پسندی تر کر کے معمول کی زندگی کی طرف آنے کا فیصلہ کیا اس سے پہلے جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ گلزار امام شمبے نے ایسا قدم اٹھایا تھا اور اب ان کے بعد یہ ایک بڑی خبر ملی ہے تو اس وقت کوئٹہ سٹوڈیو سے ہمیں جائن کر رہے ہیں جناب سرفراز بنگلزئی صاحب ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے عسکریت پسندی کی طرف کا سفر شروع کیا اور کس طرح انہوں نے اس رستے کو ترک کیا سرفراز بنگلزئی صاحب آغاز اس سے کرنا چاہوں گا کہ آپ ذرا اپنے ابتدائی زندگی کے بارے میں بتارے میں بتائیے جی میرا نام سرفراز احمد بنگلزئی ہے میں ظلم مستوں کے علاقے اسپلینجی کا رہنے والا ہوں بچپن میں ہی میں کوئٹ آیا تعلیم حاصل کرنے کے لیے میٹرک تک میں نے یہاں تعلیم حاصل کی انیس سو اکانوے میں تعلیم مکمل کر کے میں نے سرکاری ملازمت جوائن کر لی اور اس دوران انیس سو اکانوے سے لے کر دو ازار نو تک اس درمیان سرکاری ملازمت کے دوران میں مزدور یونین کررک سیسویشن یونین کا بھی عددار رہ چکا ہوں ملازمین کے حق اور حقوق کے لیے بھی میں نے کافی جد و جہد کی اور اس دوران میں نے ارتالیوم کے دوران جیلیں بھی کاتھی ہیں ملازمین کے کافی مسائل بھی حل کرائے اپنے اس دور میں میں زلہ کوئیٹے کا پریزیڈنٹ بھی رہ چکا ہوں اور بلوچستان کا چیئرمن بھی رہ چکا ہوں آل پاکستان کررک سیسویشن کا دو ازار نو میں میں نے ملازمت چھوڑ دی اچھا اتنے اچھے کام آپ کر رہے تھے اپنے لوگوں کی بھی خدمت کر رہے تھے اور کلرک سیسویشن کی صدارت بھی کر رہے تھے تو کس چیز نے آپ کو ہتھیار اٹھانے اور ریاست سے لڑنے پر مجبور کیا جی ہاں یہ بچپن سے یہ زلہ مستون جو ہے تقریباً شورش کا کافی اس میں حصہ رہا ہے یہ علاقہ بھی یہ صحیح تھا ہم بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پر بھی ان لوگوں کی ایکٹیوٹیز کافی ہوتی تھی اور اسکول کے زمانے میں بی ایسو کا بھی میں کارکون اور یونٹ سیکرٹری رہ چکا ہوں تو کافی لوگوں نے پھر بعد میں میرے اوپر کام کیا میری ذہنیت بنائی تو میں اس راستے پہ نکل پڑا دوہزار نو میں دوہزار نو میں تو کن لوگوں نے آپ پہ محنت کی تھی اور ابتدا میں آپ نے کون سی تنظیم جائن کی جی ابتدا میں میں یو بی ای یونائٹڈ ولوچ آرمی حالانکہ ابتدا میں ایسے ہوا کہ بی ایل ای تھی بی ایل ای تنظیم تھی اس وقت ایک ہی تھی جب میں یہاں سے گیا بعد میں پھر اختلافات شروع ہو گئے ہیں اس اختلافات کے دوران ایر بی آر مری اور میران مری کے اختلافات شروع ہو گئے ہیں پھر یو بی ای جو ہے وجود میں آئی تو ہمیں یہی کہا گیا کہ آپ میران کے ساتھ کام کریں اس دوران پھر ان کی آپس میں دونوں بائیوں کی پیسوں پر لڑائی بھی ہوئی اور کافی لوگ بھی جو ہے مارے گئے یہاں تک کہ خواتین بھی جو ہے جنگ کا نشانہ بنے جن کا بھی ہمیں کافی افسوس ہے اچھا تو جب ادھر ان دو بائیوں کے اختلافات پیدا ہوئے اور ان کی تجزیم انتشار کا شکار ہوئی تو پھر آپ کہاں گئے جی اس دوران میں پھر یو بی ای میں ہی رہا یو بی ای میں رہا تقریباً یہاں پہاڑوں میں آٹھ سال تک میں یہاں پہاڑوں میں ہی رہا دوہزار ستارہ میں پھر اختلافات ان کے ہوئے کافی جنگ و جدل ہوئے آپس میں لوگ کافی مارے گئے دوہزار ستارہ میں پھر میں افغانستان چلا گیا وہاں پر بھی کافی اختلافات تھے پھر یہاں بی ای لے جو دوسری تنظیم تھی وہ بھی دو دنوں کی شکار ہو گئی جس میں ایک اسلم گروپ بنا اور ایک جو ہے ایر وی آر گروپ بنا وہاں پر بھی پھر میں نے کافی کوشش کی جو پہلے کے لڑائی ہوئی تھی جس میں اکیس قتل ہوئے تھے ان کا بھی میں اسلم یہ جو جی ان کے ناو سے چلاتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ فیصلہ بھی ہم نے کیا بعد میں یہ تنظیمیں بھی دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی یہ آپ نے ذکر کیا افغانستان جانے کا تو افغانستان آپ کس سن میں گئے تھے اور کتنے عرصے وہاں رہے دوہزار ستارہ میں افغانستان گیا اچھا اور کتنے عرصے وہاں رہے جی چھ سال جو میں وہاں رہا اور ایک دو سال جو ہے دیگر ہمسائے ممالک میں رہ چکا ہوں اچھا افغانستان کے علاوہ دیگر ہمسائے ممالک میں بھی رہ چکے ہیں جی بلکل دیگر ہمسائے ممالک میں بھی رہ چکے ہیں اچھا تو ویسے تو اب ریاست نے جو کچھ ہوا آپ نے اپنی طرف سے سب کچھ معاف کر دیا ہے ریاست نے آپ کا سب کچھ معاف کر دیا ہے تو اگر آپ بتانا پسند کریں کہ کون کون سی کاروائیاں آپ اور آپ کی تنظیم نے کی جی ہاں کافی کاروائیاں ہوئی ہیں تنظیم کی طرف سے ظاہر ہے کاروائیاں تنظیم کی طرف سے ہوتی ہیں وہ کلیم بھی جو ہے تنظیم ہی کرتے ہیں کافی کاروائیاں ہوئی ہیں ایسی نہیں کوئی جن میں نمائی واقعات جو کہ آپ کی تنظیم کی طرف سے کی گئی تھی جی ہاں تقریباً یہ ٹرین پر کافی حملے ہوتے تھے اور اس حدزہ کا ٹیچرز کا دیگر ترقیاتی کاموں میں رکاوٹ ڈالنا اور یہاں ریاست کی محشیت کے خلاف کام کرنا ان کے احساسوں کو نقصان پہنچانا یہ تمام چیزیں جو اس میں شامل ہیں تیب پنگلزوی صاحب اس کی کیا منطق پڑھائی جاتی ہے کہ ایک طرف آپ لوگوں کا ہتھیار اٹھانے کیلئے جواز یہ ہے کہ بلوچستان کو محروم رکھا گیا ہے لیکن دوسری طرف بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے جس سے بلوچ عوام ہی کو نقصان ہوتا ہے تو اس چیز کی کیا مندق پیش کی جاتی ہے عسکریت پسندوں کے ہاں جی دیکھیں جب ہم نے مسلح جد و جہد میں نے شروع کی میں عبادت سمجھ کر اس جہود کا حصہ بنا ہمارے نظریہ کے مطابق اور سوچ کے مطابق ہم کسی چونٹی کو بھی جو ہے نہاک قتل کرنا جو ہے گناہ سمجھتے ہیں لیکن یہ کہ کافی ایسے آدھ شامل ہے جیسے بیرونی ممالک پاکستان کے خلاف انہوں نے کافی شغلش یہاں پہ آئے اندرونی حوالے سے پیدا کی یہ تمام چیزیں جو تھی یہ اوپر سے لیڈرشپ کی طرف سے جو ہے ٹارگٹس دیے جاتے تھے جن کو کرنے کے لیے نیچے بیٹھے ہوئے لوگ مجبور تھے اوپر لیڈرشپ میں سے مراد آپ کی کیا ہے کون کون سے لیڈر سے تمام لیڈران اس وقت جو ہے پانچ سی تنظیمیں ہیں بی ایل ایف ہے جن کا لیڈر ڈاکٹر اللہ نظر ہے بی ایل ایف دو دڑوں میں ہے ائر بی آر ہے بشیر زیب ہے بی آر ای کا برحمدہ بکٹی ہے بی آر جی ہے ایک لشکری بلشتان ہے بی ایل ای کا ائر بی آر ہے تو یہ تمام لیڈرشپ جو ٹارگٹس دیتے تھے اسی طرحی کام ہوتا ہے یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ ان سب تنظیموں نے مل کے اب ایک تنظیم بھی بنا لیا ہے اور سب مل کے ایک مشترکہ پلٹ فارم پہ آگئے ہیں یہ باتیں حقیقت ہیں جی نہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں یہ صرف اپنی نام تک محدود ہے لوگوں کو بے اکوف بنانے کے لیے جو میں گرون پہ دیکھ کے آئے ہوں اس میں کوئی حقیقت نہیں وہاں پر بھی ایک ریس لگی ہوئی ہے تمام تنظیموں کی ایک ریس ہے ہر ایک اپنی دکانداری کر رہا ہے کوئی حقیقت نہیں ہے بلوچ کے نام کو استعمال کیا جا رہا ہے بلوستان کی سرزمین کے نام کو استعمال کیا جا رہا ہے جس پر لوگ دندے کر رہے ہیں اور ہمسایہ ممالک خاص طور پر میں بھارت کا نام لگا وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو بے اکوف بنا رہے ہیں جو لیڈرشپ کے ساتھ لینڈ لینڈ کر کے علاقے میں بد امنی پھیلا رہے ہیں اچھا اس الزام میں کتنا وزن ہے کہ بھارت کی طرف سے اور دیگر ہسٹائل ممالک کی طرف سے ان لوگوں کو سپورٹ فراہم کیا جاتا ہے وہ لوگ جو بی آرے بی لے یا بی ایل ایف کے لیڈرز ہیں وہ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں ان کی ساری مومنٹ انڈیجنس ہے اور کسی بیرونی طاقت کا اس میں ہاتھ نہیں ہے جی ہاں ضرور وہ لوگ تو اس چیز سے جو ہے انکار کریں گے بھارت کی یہاں پر ملوث یہ بالکل ان کے شوائد ہمارے ساتھ جو ہے موجود ہیں ان کے کافی لوگ اپنے جو ہے راہ نے چھوڑے ہوئے ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے اپنے کو میڈیا کے لوگ جو ہے شو کر کے لوگوں کے ساتھ رابطہ کر کے پھر بعد میں اپنے مقاصد داست کرنے کے لیے انہیں مختلف ٹارگٹس دیے جاتے ہیں ہر ٹارگٹ پہ انہیں پیسے دیے جاتے ہیں یہ بالکل حقیقت ہے اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ اپنے ان گناہوں کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے عجب انگرزی صاحب ویسے جب آپ کی طرح کے لوگ جو پہاڑوں پہ گئے ہوتے ہیں یا بیرون ملک بیٹے ہوتے ہیں اور پھر اپنی تنظیموں کو چلاتے ہیں تو اس کے لیے بہت سارے پیسے اور وسائل وہ درکار ہوتے ہیں تو پیسہ اور وسائل کہاں سے آتے ہیں جی ہاں ظاہر ہے اس میں پیسہ بھی مل رہا ہے ان کو اتھیارز مل رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کو رہائش دی ہوئی ہے ان کے تمام فیسلیوٹیز برابر ہے جب تک میں یہاں پہاڑ میں تھا آٹھ نو سال میں پہاڑ میرا بعد میں میں جب اگوانستان چلا گیا تو سارے چیزیں میرے سامنے آ گئی میں نے سارے چیزوں کو دیکھا نزدیک سے دیکھا سب کے ساتھ اتنا بیٹنا تھا سب کے ساتھ ہمارے رابطے تھے جو لیڈرشپ ہے کریم ہے وہ اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں باقی جو بلوچ کاؤں میں غریب ہواں میں ان کو جو ہے ٹھگا کر ان کو جو ہے سبز باغ دکھا کر یہ لوگ وہاں لے جاتے ہیں وہاں لے جا کر اپنا جو ہے غلام بنا دیتے ہیں نہ ان کے لیے واپسی کا کوئی راستہ چھوڑتے ہیں نہ انہیں واپس جانے کے لیے چھوڑتے ہیں لوگ مجبور ہیں لوگ مجبور ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی حرکات سے تقریباً جو ہے لوگ کافی بیزار ہیں اور اس کے لیے اتیار بھی چاہیے پیسہ بھی چاہیے پیسہ یہ ہے کہ بیرون ممالک کی طرف سے ہمسائے ممالک کی طرف سے اتیار تمام فیصلیٹیز ان کو ملتی ہیں اس کے علاوہ یہ کوئی لکان سے بتا لیتے ہیں حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بھی میں نے یہی بات کہی کہ تقریباً چالیس ٹرکس کے قریب ارنائی میں جو ہے ان لوگوں نے جلائے صرف اور صرف جو ہے ٹیکس کی قاطر حالانکہ وہ ٹرکی یہاں کے غریب لوگوں کی تھی جو دو وقت کی روٹی کما کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں ان کے علاوہ جو مکران ہے افغانستان اور مکران کے طرف سے منشیات سیمیلنگ ہوتی ہے عالمی مارکیٹ میں بیرون ممالک یورپ کی طرف تو وہ روٹ ایک خاص روٹ ہے وہاں پر منشیات لوٹتے ہیں اور لوگوں کو جو مار دیتے ہیں ان کا منشیات لے جا کر پھر یہ لوگ خود اسی منشیات کو مختلف علاقوں میں اور منڈیوں میں بیچ کر ان سے کافی پیسہ کماتے ہیں جس طرح ترکیاتی کامز ہوتے ہیں مختلف علاقوں میں ان کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں انہیں بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب تک انہیں جو ہے کوئی بھتا نہ دیا جائے اور کافی ایسے بلوچ ہیں جو کاروبار کرتے ہیں سرمایدار لوگ ہیں اپنے کاروبار میں مشغول ہیں کاروبار کرتے ہیں ایسے کافی لوگوں کو انہوں نے جو ہے نام پر کہ آپ ہمیں اتنا بھتا دے دے نہیں تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے انہیں قتل کر کے پھر ان کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں مخبر کا ٹھپا غداری کا ٹھپا ان پر لگا لیتے ہیں کافی ایسے مزدور قتل کیے گئے ہیں جو دو وقت کی روٹی کمانے کے لیے کسی علاقے میں اپنی محنت اور مزدوری کے لیے چلا جاتا ہے اور ان کے خلاف کافی کاروائیاں ہوئی ہیں ان تمام کاروائیوں پر جو میں ان کے ساتھ تھا ظاہرے جو ڈائریکشن ملتی تھی وہ اوپر سے لیڈرشپ کا کام تھا لیڈرشپ سے ملتی ہیں میرے ساتھ جو ہے صرف پشتاوے کے سوا اب کچھ بھی نہیں ہے جو میں فیصلہ کر کے واپس آکے اپنے وطن اور اپنے ملک میں قومی دہارے میں شامل ہونے کا اعلان کیا نظرین ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو سرپراز بنگلزئی صاحب کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ رہیے ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں آج کی جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں بی این اے کے سابق سربراہ اور حال ہی میں سرنڈر کر جانے والے بلوچ ملٹن جناب سرپراز بنگلزئی صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی مسنگ پرسنس کی وجہ سے لوگ ہتھیار اٹھانے پہ مجبور ہو رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی پارٹکوں پہ بلوچوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اس کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں آپ جسے لوگ ہتھیار اٹھانے پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بلوچستان کی جو محرومی ہے اس کی وجہ سے لوگ ہتھیار اٹھانے پہ مجبور ہوتے ہیں تو آپ اس سے پہلے ایک لیڈر کی حیثیت سے کلرکوں کے لیڈر کی حیثیت سے اپنے لوگوں کے خدمت کر رہے تھے تو وہ پرامن زندگی چھوڑ کے جب آپ نے ہتھیار اٹھانے کا فیصلہ کیا تو کس چیز نے آپ کو مجبور کیا جی دیکھیں یہ سلسلہ تو کافی عرصے سے چلتا آ رہا ہے تقریباً اس میں پھر کافی وقفے ہوئے ہیں پھر یہ سلسلہ سار اٹھاتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے پھر سار اٹھاتا ہے میں جو جب نکلا دوہزار ساتھ میں جب یہ نوا اکبر خان بگٹی کا واقعہ ہوا اس نے کافی لوگوں کو جو ہے اس شورش کا عصہ بنایا کافی لوگ اس واقعے کے بعد مختلف تنظیموں میں شامل ہو گئے لیکن جو شامل ہوئے تھے وہ یہ سوچ کر شامل ہوئے تھے شاید جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے بعد میں جا کر ان کے ساتھ جو حقیقتیں پتا چل رہی ہیں جیسے جیسے لوگوں کو حقیقتیں پتا چلتی رہی لوگ واپس آتے گئے میں پہلا شخص نہیں ہوں جو میں قومی دار میں آ کر واپس شامل ہو گیا میرے سے پہلے کلاتی مری کولو کا ایک کمانڈر تھا ناڑی مراد یہ کولو کا ایک بڑا کمانڈر تھا نبیداد مری یہ بھی کولو کا ایک بڑا کمانڈر تھا بزرگ نامی ایک شخص تھا مکران سے جگو سلیم کافی لوگ ایسے ہیں جو کافی ذمہ داریاں تھیں ان کے پاس لیکن وہ لوگ پہلے ان کو جان گئے تھے پہلے سے ان کے ساتھ تھے ہمیں جب علم ہوا ہم نے بھی اپنا فیصلہ پر واپسی کا کیا مجھے یہ دوہزار ساتھ میں جب ناوہ اکبر خان کا واقعہ ہوا اس کے بعد جو ہے میری ذہنیت بھی بنتی گئی بعد میں پھر ریاست نے اس چیز کو بھی تسلیم کیا کہ جو کچھ ہوا تھا وہ ٹھیک نہیں ہوا اجھے یہ میسنگ پرسنز کی کیا حقیقت ہے کتنے بلوچ میسنگ پرسنز ہیں ہمیں انسانی حقوقی تنظیموں کی طرف سے کچھ تعداد بتائی جاتی ہے جو بلوچ نیشنلسٹ ہے وہ کچھ تعداد بتاتے ہیں حکومت کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی زیادہ تر لوگ وہی ہیں جو آپ کی طرح پہاڑوں پہ گئے ہوئے ہیں تو آپ کی معلومات کیا ہے بلوچ میسنگ پرسنز کی حقیقت کیا ہے جی بلوچ میسنگ پرسنز کی مختلف تعداد ہے اس کے بارے میں اور یہ ایک اہم ایشو ہے اہم مسئلہ ہے لیکن ان کے ذمہ داروں کا تیعن آج تک نہیں کیا گیا کہ ان کے اصل ذمہ دار کون ہیں ایسے لوگ بھی میسنگ ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں میسنگ میں اپنے کو شو کیا ہے کچھ لوگ واقعتاں میسنگ ہیں حقیقت ہے ان کی اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں میسنگ کے نام سے شو ہو رہے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو مختلف تنظیموں نے خود اپنے ساتھیوں کو قتل کیا ہے ایسے کافی واقعات ہوئے ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم ہے تو یہ سارے جو میسنگ پرسنز میں آ جاتے ہیں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میسنگ پرسنز کا جو ذمہ دار ہے ان کا تیعن کرنا میسنگ پرسنز کے لیے جو لوگ نکلے ہیں ان لوگوں کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ یک طرف بات نہ کریں ٹھیک اگر آپ ریاست کے خلاف کچھ باتیں کر رہے ہیں تو آپ ان کے خلاف بھی بات کریں جن کی وجہ سے آج لوگ اگر میسنگ ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں آپ ان کو کیوں بری ارزمہ جو ہے ٹھہرا رہے ہیں ان کو بھی آپ اکڑے ان کا بھی آپ نام لیں ظاہر ہے کچھ لوگ جو ہے رابطے میں تھے میسنگ ہوئے کچھ لوگ اس میں انوال تھے میسنگ ہوئے کچھ ایسے لوگ بے گناہ ہیں جن کا کوئی گناہ نہیں ہے غلط فہمی کی وجہ سے میسنگ ہوئے ہیں تو اس میں ذمہ داروں کا تیعن کرنا بہت ضروری ہے اور میسنگ پرسنگ والوں میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ ان لوگوں کے بھی نام لیں ان کو بھی منظر عام پہ لائیں جن کی وجہ سے آپ لوگوں کے لوگ میسنگ ہوئے ہیں میرا خود بھانجا میسنگ ہے میرا کافی رشتے دار میسنگ ہے لیکن ظاہر ہے مجھے پتا ہے کہ وہ لوگ جو میسنگ ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں سے ان کی کڑی جا کر یا کسی کا رشتہ ہے یا کسی کا تعلق رہا ہے یا کوئی اس کام میں رہا ہے بہرحال میسنگ پرسنگ کی جو وجوات ہیں جو ان کے ذمہ دار ہیں ان کا تیعن کرنا بہت ضروری ہے آپ جو فرما رہے ہیں کہ کچھ ایسے بھی لوگ میسنگ پرسن ہیں جو کہ خود ان تنظیموں نے مارے ہیں لیکن وہ میسنگ پرسن میں شامل ہو گئے ہیں اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے علم میں ہیں تو کوئی ایک مثال آپ اس کی دے سکتے ہیں جی ہاں وہ کافی مثالیں ہیں کافی مثالیں ہیں جو میں دے سکتا ہوں ایسے کافی دوستوں کو انہوں نے مارا ہے ابھی ایک سفیر نامی ایک بندہ ہے جو جس کا نام میسنگ پرسن میں تابی میرے خیال انہوں نے نکال آئے آٹھ دس سال تک جو اس کا نام میسنگ پرسن میں چل رہا تھا لیکن وہ اوغانستان میں بیٹھا ہوا ہے اچھا اچھا آپ جب گئے عسکریت پسندی کی طرف تو اندازا آپ نے کتنے لوگوں کو متاثر کر کے پہاڑوں پہ جانے پہ آمادہ کیا ہوگا جی کافی لوگ کافی میرے رشتے دار میرے ساتھ تھے میں ان کو اپنے ساتھ لے گیا کافی دوست تھے میرے قریبی جن کو میں اپنے ساتھ لے گیا کافی دوست ہم نے جو ہے اس راستے پہ اپنے کھوئے ہیں میرے دو بیٹے اس راستے پہ جو ہے شہید ہوئے ہیں اور کافی دوسرے میرے رشتے دار جو ہے مارے گئے ہیں نقصان دونوں طرف سے ہوا ہے آپ کے ایک رشتے دار اب بھی ایک تنظیم کے عودے دار ہیں آپ ان سے کیا کہنا چاہیں گے جی ہاں میں ان سے بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ واپس آ جائیں کچھ بھی نہیں ہے اب علنکہ وہ کافی عرصہ میرے ساتھ تھا پہاڑوں میں آٹھ سال میرے ساتھ تھا جب یہاں سے افغانستان ہم لوگ چلے گئے پھر ان کو بھی انہوں نے جو ہے اندرونی اختلافات کا شکار بنایا میر عبدالنبی بنگلزہی کا جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں میرے قریبی تعلقات رہے ہیں میرے رشتے دار ہیں میں ان سے ہی تعلق رکھتا ہوں کافی مرتبہ ان کی زبان سے میں نے خود یہی سنا ہے کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے یہ جو ختم ہو چکی ہے یہاں کچھ بھی نہیں ہے میں صرف اور صرف جو ہے اگر ادھر بیٹھا ہوں تانے کی وجہ سے بیٹھا ہوں آپ کوئلے میں پشتون اور بروچ کے لیے تانہ ایک بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے تو ان کا ہمیشہ یہی کہنا تھا بلتا ہے اگر یہ چیز نہیں ہوتا میں کب کب واپس چلا گیا ہوتا اب مجبور ہوں میں صرف اور صرف اس تانے کی وجہ سے یہاں بیٹھا ہوں باقی حقیقت میں کوئی جود نہیں ہے یہ افغانستان میں آپ لوگ کس صوبے میں رہے قندار میں رہے حیرات میں رہے اور ادھر کوئی کیمس وغیرہ بھی باقاعدہ تھے اس وقت انڈیا کی نگرانی میں جی جی بلکل ہم لوگ سارے صوبوں میں رہ رہے تھے ایک سال ایک میں دو سال دوسرے صوبے میں چھ ماہ دوسرے صوبے میں اسی طرح جگہیں جو بدلتے رہتے تھے بلکل وہاں پر کیمس ہیں وہاں لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی وہاں لوگوں کو ارسلہ دیا جاتا تھا آلیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بی ایلے کا جو ہے کمانڈر بشیر زیب کی ایک ویڈیو شائع ہوئی ہے جو وہی آغانستان کی پہاڑوں میں بیٹھ کر انہوں نے شائع کیے یہاں چلتن کے پہاڑ میں تو بیٹھ کر انہوں نے شائع نہیں کی اس کے علاوہ ایسے ایسے لیڈرہ نے ڈاکٹر اللہ نظر جو جنہوں نے قسم اٹھائی تھی کہ میں مرتے دم تک اپنی سرزمین کو نہیں چھوڑوں گا میں یہاں بیٹھ کر جد دو جاہت کروں گا لیکن آج وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے بیرن ملک نکل گیا ہمسایہ ملکوں میں بیٹھا ہوا ہے کیوں گیا کیوں اپنے قسم کی پاسداری نہیں کی صرف غریب لوگوں کو جو ہے اس چیز میں استعمال کیا جا رہا ہے بلوچیت کے لیے کوئی جنگ نہیں ہو رہی ہے لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے جنگ کر رہے ہیں لوگوں نے اپنی دکانداری بنائی ہوئی ہے کوئی بلوچیت نہیں ہے جو کچھ میں نے دیکھا پندرہ سال میرا تجربہ رہا اچھا پندرہ سال آپ کا یہ تجربہ رہا اور پندرہ سال آپ اس رستے پہ گامزن رہے تو اب میں اس سوال کی طرف آتا ہوں کہ وہ کون سا لمحہ تھا یا وہ کون سی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے آپ نے مین سٹریم میں آکے قومی دارے میں شامل ہونے اور ہتھیار رکھنے کا فیصلہ کیا جی پہلی وجہ تو دیکھیں یہ ہے کہ وہاں پر جو کچھ ہم نے دیکھا جو محسوس کیا کہ کچھ بھی نہیں ہے لوگوں کو زلیل کیا جا رہا ہے لوگوں کو خوار کیا جا رہا ہے لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کافی ان مسئلوں پہ میرے اختلافات رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کافی فیصلے ہوئے وہی فیصلے کر کے یہی تنظیمیں جو اپنے فیصلوں سے مکر جاتی ہیں جو ریٹر میں میرے ساتھ موجود ہیں انہی فیصلوں سے یہ لوگ جو مکر گئے ہیں ان کے علاوہ یہ لوگوں کو استعمال کر رہے تھے جیسے خواتین کا استعمال کرنا اس کی ہم نے کافی مخالفت کی اور بچوں کا استعمال کرنا اس کی ہم نے کافی مخالفت کی لوگوں سے بھتا لینا اس کی ہم نے کافی مخالفت کی تو میرے کافی نظریاتی مخالفات تھے ان سے جو آخر تک چلتے رہے میں نے دیکھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے وطن جا کر اپنے لوگوں کو سمجھاؤں اپنے لوگوں کو یہ پیغام دوں جتنا مجھ سے ہو سکے اور یہ میں نے اپنا فرض سمجھ کے کیا ہے گلزار امام پکڑا گیا گلزار امام کے پکڑنے کے گرفتار ہونے کے باوجود ریاست کا کتنا بہترین رویہ اور اچھا رویہ جس کی کوئی توقع نہیں تھی گلزار امام کے ساتھ رہا اس سے میں کافی متاثر ہوا تو میں نے بھی اپنے مذاکرات شروع کیے میں یہاں آ گیا مجھے یہاں پر عزت دی گئی ریاست نے مجھے گلے سے لگایا ریاست کی ذمہ دار ایجنسیوں نے ہمیں گلے سے لگایا ان کا میں نے رویہ دیکھا اور بالکل ہم نے یہی کہا کہ جو کچھ کیا ہم نے اپنا سارا وقت ضائع کیا نہ اپنے بچوں کو تعلیم دے سکے نہ خود کو اچھا کام کر سکے بغیر یہی جو آپ لوگوں نے دیکھا یہ جو آپ نے فرمایا کہ خواتین اور بچوں کا استعمال جب انہوں نے شروع کیا اس کے آپ مخالب تھے تو خواتین اور بچوں کو کس طرح استعمال کرتے ہو جی خواتین اور بچوں کو ایک تو یہ لوگ ان لوگوں نے اپنے ایسے کچھ شاعر رکھے ہوئے ہیں جو ان کی اشاروں پہ گاتے ہیں ان کے اشاروں پہ ان کے ساز بجھتے ہیں لوگوں میں اور نوجوانوں میں جو جذبات پیدا کرتے ہیں ان کو دھوکہ دینے کے لیے بعد میں پھر خواتین کو استعمال کرنا خواتین کو استعمال کرنے کا بھی ان کا یہی اصل مقاصد ہے تاکہ نوجوان لوگوں میں جذبات ابریں نوجوانوں کو جذبات دینے کے لیے لیکن اصل مقاصد ان کی کچھ اور ہے اصل مقاصد کیا ہیں ان لوگوں کے بلوچستان کی خدا نہ خاصتہ الائدگی چاہتے ہیں پاکستان سے یا کیا چاہتے ہیں جی دیکھیں الائدگی کیا ہے اگر یہ لوگ الائدگی چاہتے تو آج خود چھ ساتھ ٹکڑوں میں بٹے نہیں رہتے اگر بلوچ کی بات ہے الائدگی کی کوئی بات ہے تو آپ لوگوں کا مقصد ایک ہے آپ لوگوں کی پھر منزل ایک ہے پھر آپ لوگ کیوں نہیں ہوتے ہو کیوں ان کی اختلافات ہے مہران اور ائر بیار کس بات پر لڑے وہ بھی یہی پیسے پر لڑے ائر بیار کا جو ہے ریکارڈ پر ان کے اسٹیٹمنٹس موجود ہیں آپ لوگوں کو بھی علم ہوگا کہ پتہ نہیں کتنی عرب کا جو ہے ان کے اوپر جو ہے الزام انہوں نے لگا دیا کہ اتنے پیسے جو ہے مہران نے کھائے ہوئے ہیں صرف اور صرف پیسے کمانے کے لیے باقی کوئی آزادی کی جنگ نہیں ہے بلوچ کی کوئی جنگ نہیں ہے یہ بیرون ملک کے ایجنڈے ہیں لوگ اپنی جو ہے ایسو اشرت سے زندگی گزار رہے ہیں بلوچ قوم کو خوار و زلیل کیا ہوا ہے کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا ہمارے پشتوں کا ایک ٹپا ہے کہ سوک پر ازاد عمل کنزی یا دیر غریبشی یا دیار دغمزینے کہ کوئی اپنی مرضی سے اپنے ملک کو نہیں چوڑتا یا زیادہ غریب ہو جاتا ہے یا پھر عشقی وجہ سے وہ ادھر جاتا ہے تو ان لوگوں کے بیانیے میں بھی کچھ وزن تو ہوگا نا کوئی زیادتی ہو رہی ہوگی جس کی وجہ سے وہ آپ جیسے لوگ بھی مجبور ہو کے یا کچھ عرصے کے لیے چلو دھوکہ کہا کہ ان کی طرف چلے جاتے ہیں دیکھیں جب میں جوت کا حصہ بنا بھی میرے پاس سب کچھ تھا کسی چیز کی کمی نہیں تھی اور جب میں وہاں یہاں آ رہا اس کے بعد میں امسائی ممالک میں گیا وہاں پر بھی ٹک ٹاک مجھے مل رہے تھے جب میرے اختلافات شروع کیے آنے سے کچھ عرصہ پہلے بھی مجھے کافی آفریں دی گئیں مختلف تنظیموں کی طرف سے کہ آپ آ جائیں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے ہم ٹک ٹاک آپ کو سنبھالیں گے آپ کے جتنے دوست ہیں ان کو سنبھالیں گے آپ جو ہے ہمارے ساتھ شامل ہو جائے جب ہم نے یہی دیکھا کہ حقیقت ان میں نہیں ہے کوئی سچائی ان میں نہیں ہے تو پھر جتنا کچھ ہم نے کیا وہ خام خامے جو ہے ہم نے کیا جب ہمیں سمجھ آئی تو مزید رہنے کا ہم نے یہ وہاں پر فیصلہ نہیں کیا آ کر قومی دہارے میں شامل ہو گئے حقیقت دیکھے کچھ بھی نہیں ہے جو لیڈران ہیں وہ تو اب خود عائش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں باہر کے ملکوں میں بیٹھے رہے ہیں اپنی فیملیوں کو وہاں جو ہے بلایا ہوا ہے یہ صرف غریب لوگوں کے لیے جب یہاں سے لوگوں کو ٹھگا کر دھوکہ دے کر اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں ان کے لیے پھر واپسی کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہے واپس آ جائیں تو اس ساتھ سے بس یہ سلسلہ چل رہا ہے اچھا ایک نقطہ آپ سے اور سمجھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ لوگ گریٹر بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایرانی بلوچستان اور پاکستانی بلوچستان کا تو ذکر ہوتا ہے لیکن جو افغانستان کا بلوچ حصہ ہے اس کا ذکر نہیں ہوتا اس کی کیا وجہ ہے جی دیکھیں اس میں جو ہے گریٹر کا یہ لوگ گریٹر بلوچستان کا جو بات کرتے ہیں میرے خلاب اس سے وہ کافی پیچھے ہٹ گئے ہیں اب کوئی پرانا ان کا نعرہ تھا گریٹر بلوچستان اب صرف اس چیز کے یہ بھی ایک سوال ہے کہ اس بلوچستان کی آپ بات کرتے ہیں پھر دوسرے بلوچستان کی کیوں بات نہیں کر رہے ہیں افغانستان میں جو بلوچلا کے ان بلوچستان کی بات کیوں نہیں کر رہے ہیں کیا صرف یہاں سے یہ چیز کرنا ہے ناظرین سرپر آزموں گلدی شاہب کے ساتھ گفتوں کو جاری رکھیں گے لیکن ایک وقوے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں بینے کے سابق سربراہ اور ریاست پاکستان کے سامنے تسلیم ہو جانے والے سابق اسکری کمانڈر جناب سربراہ بنگلزئی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا رابطہ کس طرح ہوا اور ریاست کے اور آپ کے ماہ بین پھر کیا تیہ پایا جی دیکھیں تیہ کچھ نہیں پایا ہے ہمارے اور ریاست کے درمیان ہم نے یہی کہا کہ ہمیں آنا دیں ہم اپنے ملک آنا چاہتے ہیں اپنے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ریاست نے ہمیں گلے سے لگایا اور ابھی تک ریاست اپنے وعدے پہ قائم ہے جی بلکل بلکل ریاست اپنے وعدے پہ قائم ہے آپ کے ساتھ کوئی زور زبردستی تو نہیں کی گئی اس دوران نہیں نہیں کوئی زور زبردستی نہیں کی گئی میں خود آیا ہوں اپنے ہوش و آواز کے ساتھ بلکہ میں ستر لوگوں کو اپنے ساتھ لائیا ہوں سارے ستر لوگ میرے ساتھ آئے ہیں تو میں کوئی پہلا شخص نہیں ہوں میں نے پہلے ہی ارز گیا کہ مجھ سے پہلے کافی لوگ آئے ہوئے ہیں کیا ریاست نے ان کے ساتھ کچھ کیا سب لوگ بیٹھے ہوئے اپنی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں اپنے روزگار کر رہے ہیں اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں اچھا آپ کے ساتھ جو باقی ستر آئے ہیں تو ان کو بھی ریاست نے تو کوئی چیڑا تو نہیں ہے نا جی نہیں نہیں اچھا یہ جو ریاست سب کو گلے سے لگایا سب کو گلے سے لگایا یہ ریاست جس طریقے سے بلوچستان کو ہینڈل کر رہی ہے تو آپ اس سلسلے میں کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ ریاست کو کیا کرنا چاہیے تاکہ بلوچستان کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے دیکھیں میں ریاست کو یہی مشورہ دوں گا کہ قبائلی لوگوں کا جرگہ بنائے قبائلی لوگ جو اس چیز کے قابل ہے جو قابل بروسہ ہے ان لوگوں کا جرگہ بلائے ان کے ذریعے باقی لوگ کافی لوگ آنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے راستہ کھولیں ان سے مذاکرات کریں لوگ آئیں گے کافی لوگ آئیں گے ریاست ایک کمیٹی بنائیں قبائلی لوگوں کی کمیٹی بنائیں دوسرے لوگ اس میں شامل کریں جو اس چیز کو آگے بڑھائیں تاکہ جتنے لوگ بیرن ممالک یامساہ ممالک میں بیٹھے ہوئے ان کے لیے ایک راستہ کھولیں بلکہ میں تو ریاست سے یہی اپیل کروں گا کہ سب کے لیے ایک عام معافی کا اعلان کریں کافی لوگ آئیں گے نہیں تو یہ ایک لحاظ سے جو گلزار امام شمبے کا ہوا آپ کا ہوا تو ریاست کی طرف سے تو یہ عام معافی کا اعلان نہیں ہے آٹومیٹیکلی جی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ فردن فردن ہے ایک عام معافی کا اعلان ہوتا ہے وہ ظاہر ہے ریاست کی طرف سے ہوتا ہے آفیشل طریقے سے ہوتا ہے اچھا کتنے سو یا کتنے ہزار لوگ ہوں گے جو اس وقت جنہوں نے ہتیار اٹھائے ہوئے ہیں مختلف تنظیموں سے وابستہ جی اتنی بڑی تعدہ نہیں ہے اتنی بڑی تعدہ نہیں ہے ہزار ڈیڑھ ہزار اس سے زیادہ کوئی تعدہ نہیں ہے اچھا ہزار پندرہ سو اچھا ایک ظاہری بات ہے ابھی الحمدللہ آپ صحیح راستے کا انتخاب آپ نے کر لیا ہے لیکن عسکریت پسندی کے اس ان سالوں میں جو آپ ان سے وابستہ رہے اس دوران آپ لوگوں کی کارروائیوں میں بلوج بھی مرے باہر کے صوبوں سے آئے ہوئے لوگ بھی مرے باقی سب بھی تو اب اس کا کچھ پچتاوا ہے آپ کو جی بالکل مجھے پچتاوا ہے نقصانات دونوں طرف سے ہوئے ہیں ہمیں پچتاوا ہے پچتاوا کے سواب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اچھا تو ابھی آگے آپ نے اپنے زندگی کے لیے کیا لائے حمل بنایا ہے سیاست کریں گے کوئی ویل فیر کا کام کریں گے کاروبار کریں گے کیا سوچا ہے آپ نے آگے کی زندگی کے لیے جی دیکھتے ہیں میرا دیکھیں شروع سے یہی مشکلہ رہا ہے لوگوں کی خدمت کرنا ہوں اب بھی میں کوشش کروں گا جتنی بھی ہم سے کوشش ہوں گی ہم اپنے ملک اور اپنے لوگوں کی خدمت کریں گے اچھا اس دوران جب آپ وہاں پہ تھے افغانستان میں تھے یا پھر پہاڑوں پہ تھے تو آپ کی فیملی آپ کے ساتھ تھی یا کہ وہ اپنے علاقے میں تھی جی میرے ساتھ تھی فیملی میرے ساتھ تھی اچھا اور اب بھی فیملی آپ کے ساتھ آئی ہوئی ہے جی اب بھی فیملی ساتھ ہے تو آپ کی فیملی کے لوگ بھی خوش ہیں بالکل خوش ہے فیملی کے لوگ خوش ہے برادری خوش ہے دوست عزیز خوش ہے علاقے والے خوش ہے بلکہ پورا قوم خوش ہے تمہ ملک خوش ہے ظاہر ہے ان چیزوں سے اگر کوئی بھی آ جائے تو لوگ تو خوش ہوں گے ملک امن کی طرف جائے لیکن جن لوگوں کو آپ نے چھوڑا ہے اور قومی دارے میں آپ آئے ہیں تو وہ لوگ آپ سے خوش نہیں ہوں گے جتنی بھی بلوچ اسکریت پسند ہے وہ آپ کو غدار سمجھیں گے تو اب ان کی طرف سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے دیکھیں مجھے کسی چیز کا پرواہ نہیں ہے میں یہ کہ میں جو ٹھیک کام کر رہا ہوں وہ کام میں نے اب شروع کیا ہے کہ اپنے لوگوں کو حقیقت بتانا اپنے لوگوں کو غلط دار سے غلط راستے سے روکنا ان کے لئے تو بلکل ہم لوگ غدار قرار دیں گے اس سے پہلے کافی واقعات ایسے ہوئے ہیں جو یہاں سے لوگوں کو لے جا کر وہاں بٹھا لیتے ہیں ان کو مجبور کرتے ہیں بس اپنا غلام بناتے ہیں بیٹھے رو اگر کوئی واپس آنا چاہے تو وہ بس اسے غدار ڈیکلیئر کرتے ہیں کافی لوگ انہوں نے ایسے مارے ہیں جو واپس آئے ہیں جیسے پہلے میں نے ذکر کیا ایک جگو نامی شخصہ مقران کا جو واپس ہے اسے انہوں نے قتل کیا بزرگ نامی ایک شخص تھا جو واپس ہے انہیں ادھر کوئیٹے میں ہی انہیں تنظیموں نے قتل کر کے پھر کلیم بھی کیا نہیں لیکن آپ کو خطرہ نہیں ہے ان سے ان سے خطرہ نہیں ہوگا خطرہ بلکل خطرہ ہے خطرہ بلکل ہے خطرہ تو وہ لوگ عام مزدور کو بھی ان سے خطرہ ہے جو روڈ پہ کام کر رہا ہے ایک ٹیچر کو بھی ان سے خطرہ ہے جو بچوں کو تعلیم حاصل کر رہا ہے دے رہا ہے تعلیم دے رہا ہے اور جو ٹیچر کی بڑی عزت ہوتی ہے مولوچ معاشرے میں پشتر معاشرے میں دیگر معاشرے میں جہاں بھی ٹیچر ہو ہر قوم جو ہے اس کی عزت کرتا ہے ان کے لیے تو ان سب کے لیے خطرہ ہے اچھا یہ دوسرے صبحوں سے آئے ہوئے ٹیچرز کو اور اسی طرح کے دیگر معذوز پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ان کو کیوں سپیشلی نشانہ بنایا جاتا ہے کیونکہ وہ تو بلوچ قوم لکھ پڑے گی تو ترقی کرے گی نا جی ہاں نہیں چاہتے اس چیز کو اگر یہ لوگ چاہتے تو اس طرح کے کامل ابھی ٹاورز ہیں موبائل کے ٹاورز کو نشانہ بنا رہے ہیں یہ کن کا نقصان ہے ظاہر ہے انہیں علاقے کے رہنے والے لوگوں کا نقصان ہے کسی کی کوئی امرجنسی ہے یہ کن کا نقصان ہے روڈ روڈ کو جو ہے بند کرنا مزدوروں کو قتل کرنا یہ کن کا نقصان ہے یہ صرف اور صرف بتے کیلئے آج کوئی لکھان والے ان کو بتہ دے رہے ہیں جیسے پہلے میں نے ذکر کیا وہ چل رہے جیسے یہ بند ہو جاتا ہے یہ پھر مزدوروں کو مارنا شروع ہو جاتے ہیں اب مزدور کا اس میں کیا قصور ہے مزدور کیا کر سکتا ہے اور سی پیک ہے سی پیک سے ان کو جو مشکلاتیں کیا مشکلاتیں ظاہر ہے یہ گوادر کی زمین تھی جہاں پہ لوگ زمین خریدنے والے نہیں تھے آج گوادر کو آپ دیکھیں کتنے لوگ جو ہے وہاں سے روزی جو ہے حاصل کر رہے ہیں اپنی زمینوں کو جو ہے انہوں نے آباد کیا ہوا ہے یہ کافی بیرونی ایجنڈے بھی اس میں شامل ہیں یہ جو پہلے بلوچ عسکریت پسندوں کے ہاں یہ چیز نہیں تھی یہ جو کچھ عرصت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے خودکش کاروائیاں ہو رہی ہیں تو یہ خودکش ان کے اپنے ہیں یا کہ کسی باہر کے مذہبی تنظیم سے لیے گئے ہیں دیکھیں یہ لوگوں کو یہاں سے خاص کر جو ہے بچوں کو اور نوجوان طبقے کو یہ تعلیم کے بہانے بلاتے ہیں کہ آپ آئیں امسائے ممالک میں ہم آپ کو جو ہے تعلیم کے لیے یورپی ممالک بھیجیں گے جب یہاں سے یہ اغانستان چلے جاتے ہیں پھر ان کی ذہن سارسی کروا کر پھر ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ایک بار ایک بندے نے ایک بات کر لی پھر یہ لوگ اس کو جو ہے ایک قول سمجھتے ہیں قول کی طرح جو اس کو بار بار اس بارے میں تانے دیتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کی تھی آپ نے بھی یہ چیز جو یہ کرنا ہے کافی لوگ ہیں جو انہوں نے پہلے فیصلہ کیا تھا بعد میں ان کے کرتو دیکھ کر انہوں نے اپنے فیصلے بدل دیئے تو میں اس میں ایک مثال بھی دوں گا جیسے گوازر میں پی سی ہوتل پہ کاروائی ہوئی اس میں جو ہے چار لوگ تھے تین لوگ جو ہے ایک لوگ جو ہے نہیں تھا پھر تین لوگ انہیں کاروائی کی تو ایک جو نہیں تھا انہوں نے راستے میں انکار کیا کہ میں جو ہے اس طرح کا غلط کام نہیں کروں گا تو انہوں نے خود انہیں قتل کیا انہیں خود مار دیا اپنے ہی ساتھی کو اس طرح کیا اور کافی واقعات ہوئے ہیں اچھا بنگلز شہم آخر میں آپ جو مزید اسکریت پسند ہیں ان کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے جی ہاں میں تمام اسکریت پسندوں کو یہی کہوں گا کہ آپ غلط لوگوں کے پیچھے ہیں یہ لوگ صرف اور صرف اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں جتنے بھی لوگ چاہے ہمسائر ممالک میں چاہے بیرون ممالک میں یہاں پہاڑوں میں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنے دکھ اور تکریف سے یہ لوگ بخوبی آگا ہے کہ ان پہ کیا وقت گزر رہا ہے اب بھی وقت ہے اب بھی وقت ہے لوگ واپس آ جائے واپس آ جائے اپنے بچوں کو زلیل نہ کریں اپنے بچوں کو خوار نہ کریں واپس آنے کے لیے ریاست ضرور ہوں جس طرح ہمیں گلے سے لگایا میں امید کرتا ہوں کہ انہیں بھی گلے سے لگائے گی اور بلوچ قوم کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ اپنے نوجوانوں کو اس راہ سے جو روکے تباہی و بربادی کے راستے سے روکے اپنے بچوں کے ہاتھ میں بندوق دینے کی بجائے ان کے ہاتھ میں کلم دے ان کی تعلیم پر توجہ دے جو ایک تعلیمی ترقی کا ذریعہ ہے تعلیم کی طرف توجہ دے ان والدین سے بھی میں کہوں گا کہ وہ بھی اپنے بچوں بلوچ والدین سے بھی میں کہوں گا کہ اپنے بچوں پر بھی نظر رکھے کہ اس قسم کی ایکٹیوٹی سے انہیں دور رکھے کیونکہ کافی ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں جو یہاں سے یہ بچوں کو تھگا کر دھوکہ دے کر اپنے پاس بلا لیتے ہیں گھر میں ان کے دو دو ماہ چھے چھے ماہ تک کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ میرا بچہ کہاں گیا ہے پھر وہ مجبور ہو کر وہ نام بھی جو میسنگ پرسن میں جو ہے ڈال دیتے ہیں جب جا کے ان کو پتہ چلتا ہے کہ میرا بیٹا کہاں گیا ہے پھر اس کے لیے کوئی واپسی کا راستہ بھی نہیں ہوتا ہے خدا رہا بلوچ قوم سے میں یہی اپیل کروں گا کہ اس راستے سے اپنے بچوں کو روکے اس ماہول سے اپنے بچوں کو دور رکھے بہت شکریہ سرپراز بنگلزی صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے ناظرین جاتے جاتے ایک سوال آپ کی سوچ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں اور وہ یہ کہ یہ بڑی اچھی بات ہیں کہ جو بلوچ عسکریت پسند بندوق کا رستہ ترک کر کے مین سٹریم میں آنا چاہتے ہیں تو ریاست ان کو ویلکم کر رہی ہے میڈیا کی طرف سے بھی ان کو ویلکم کیا جاتا ہے اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے بھی ان کو ویلکم کیا جاتا ہے مزید بلوچ عسکریت پسندوں کو بھی گلزار امام شمبے اور سرپراز بنگلزی صاحب کی تقلید کرنی چاہیے لیکن کبھی کبھی ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے اور وہ سوال آپ کیلئے بھی چھوڑتا ہوں کہ عام معاپی کا یہ آپشن ٹی ٹی پی یا مذہبی عسکریت پسندوں کے لیے کیوں نہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ